اب بھائی جان دنیاوی تعلیم اور روحانی تعلیم کے درجات ہیں جیسے دنیاوی تعلیم میں طالب علم پرائمری میٹرک بی اے ایم اے کرتا ہے ایسے ہی سالک پہلے طفلے مکتب ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے کئی امتحانات پاس کرتا ہے اور پھر جاکے قدم قدم بڑھتا ہے لیکن یاد رکھنا بھائی جان کہ دنیاوی تعلیم میں یعنی دنیا کی تعلیم میں کچھ کچھ تکمیل کی صورت ہے لیکن دین میں سب مصافر ہیں سارے رہگیر ہیں فٹ پات کے اور راستہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا جو ترکی منزل اختیار کرتا ہے اس کے سامنے ترکی ترکی منزل کھڑی ہے جب وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کو بھی ترک کر دیتا ہے منزلیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس میں تو بس آگے بڑھتے رہنا اور آگے بڑھنے کی توفیق مانگتے رہنا ہی تعلیم ہے اور یہ بھی یاد رکھو بھائی جان روحانی تعلیم اور دینی تعلیم میں ایک واضح فرق اور بھی ہے سنیکس اینڈ لیڈر کا کھیل کہ آدمی کبھی کبھی آخری سیڑی سے بھسل بھی جاتا ہے مچھلی والے حضرت یونس اور جد الانبیاء کی دعا مانگ کر پھر پہلی سیڑی سے شروع کرتا ہے لیکن اگر نیت سچی ہو سارا دار و مدار نیت پر ہے ساتھ ساتھ باب پیغمبروں کی مانگی ہوئی دعاوں کی کمند ڈال کر پھر سیڑی چڑھ جاتا ہے